اسلام علیکم خواتین حضرات میں ہوں ربینہ خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ابھی کچھ دیر میں سکرین پر جو آپ بڑی پرسنالیٹی میرے ساتھ دیکھیں گے جس کا انٹریو میں آپ کو دکھاؤں گی ان کا بہت بڑا نام ہے ان کا بہت زیادہ کام ہے ون این اولی تی لیجنری آرٹسٹ ملکہ ترنم نوجہا اور ان کے آج کے انٹریو کو آج کے دن میں نے کیوں چوز کیا کیونکہ ستمبر کا جو آخری ہفتہ ہے ان کی ڈیٹ آف برٹ ہے کچھ اکیس ستمبر کہتے ہیں کچھ اٹھائیس کہتے ہیں بہرحال ہم ان کی برچ دے کو سیلیپریٹ کر رہے ہیں چرانوے سال کی ہوتی ہیں اگر وہ زندہ ہوتی ہیں نائنٹی فور یئرز کی سو آپ سے یہ کہنا ہے شروع میں ہی بتا دیتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں ملکہ ترنم نوجہا کا نام آتے ہی کیا ایک آپ کے ذہن میں ریاکشن آتا ہے یا کوئی ورڈ آتا ہے خوبصورت آواز، سروں کی ملکہ، بیوٹی فول پرسنالیٹی، ڈیشنگ پرسنالیٹی ایک دھڑلے کی سچی خاتون جنہوں نے اپنی لائف کو ملپور طریقے سے انجائی کیا یا پھر جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے میں آپ کو مثالیں دے رہی ہوں کیا 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 میں یہ ایک پچھ سوچ سکتی ہوں تقریباً ان کے نام کے ساتھ یہ سب چیزیں آتی ہیں یہ تمام الفاظ ہیں وہ آتے ہیں سو اس کے علاوہ ایک بات آپ سے کہنی ہوئی ہے کہ انٹرویو کے انڈ پر تقریباً انڈ سے تھوڑا سا پہلے انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس میں خود بھی ان کی آواز بھی بھرا گئی ان کی آنکھوں میں بھی نمی آئی اور انہوں نے کچھ دیر کے لیے پاؤز بھی کیا یعنی کہ اتنا یہ انٹینس قسم کی اس میں بات ہے اور آج کے اس انٹرویو کو بہت سے انٹرویوزوں نے لائف میں دیا ہیں لیکن میں نے اس لیے اس انٹرویو کو انتخاب کیا ہے کیونکہ اس میں ایکسپیرینس بول رہا ہے اس میں سچائی بول رہی ہے اور اس میں ان کا صحیح لوف جو ہے وہ بول رہا ہے اپنی گائیکی کے حوالے سے اپنی زندگی کے حوالے سے سنتے ہیں مجھ سے پہلی سی محبت فیض صاحب کی مشہور یہ میری اپنی دھون ہے جب میں نے پڑھا میں نے عرص کیا نا مجھے شیر و شائری سے بچپن سے شوق تھا تو جب میں نے پڑھا تو اس کی دھون ہم نے خود بنائی پھرے میں جب چند لوگوں نے مجھ سے آکے کہا کہ یہ محمد علی جنا صاحب کے اس میں ہم چیاریٹی شو کر رہے ہیں اور میں چھے لاکھ کی ٹکتیں بیچ دیں اس وقت چھے لاکھ بہت زیادہ ہوتا تھا یہ فیفٹی فائیو کی فیفٹی سکس کی بات ہے تو میں نے کہا اچھا میں کہوں گی وہاں جب ہم سٹیج پہ گئے تو میں نے لسٹ دے دی کہ چھے ساکھ دس گانے جو میں نے گانے وہ یہ لے لو ان کی رہرسل بھی کر لی ان ٹائم پہ پتہ چلا جی یہ آپ نظب نہیں گائیں گی میں تو حیران ہو گئی میری تو اس وقت بہت ہی پسندیدہ نظب دیئے اور تہیر ہی میں نے اس کی دھون بنائی تھی میں نے کہا جی نہیں ہے تو نہیں میں نہیں کروں گی ایسے تو ہوگا نہیں پھر کچھ بہت بڑے افسران تھے جن کا نام بیکار ہے انہوں نے کہا کہ جی نہیں یہ پھر نہیں ہوگا تو میں نے کہا تو پھر شو ہی نہیں ہوگا میں تو گھر جاتی ہوں میں نے کون سے آپ سے پیسے لیا ہے یہ مجھے بہت مزایت سنت کے کہ میں تو پھر گھر جاتی ہوں میں نے کون سے آپ سے پیسے لیا ہے پھر شو ہی نہیں ہوگا زبردست ایک آرٹیس جو ہوتا ہے اس کی اپنی پرسنالیٹی اس کی اپنی تیاری اور اس کی اپنی ٹائسز ہوتی ہیں اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ پھر بجائے اس کے کہ وہ مانے خود گھر چلے جائیں میں تو اپنے ملک کے لئے چیلٹی ہے پھر ان کو سب انہوں نے سمجھا کہ تھوڑا سا اس کا بیچان یہ دیئے اس کرنے دیں آخر کیا وجہ وہ ان دنوں پھر صاحب جیل میں تھے تو وہ کچھ جگڑا تھا میں گائی پھر اتنی مقبول ہوئی اسی دن یہ نظم میں گائی پھر یہ جب کہتی ہیں بیوٹیفل لگتا بہت پرس ٹائم لوگوں نے سنی پوری پبلک اٹھ کے کھڑی ہو گئی اچھی لگی سب کو میں چلی گئی گھر کے اس کے بعد دو تین دن بعد رات کو دو بجے کے قریب کے آئے ایک بجے فیض صاحب میرے گھر آئے اور میں تو قریب کوئی سونے والی تھی تو پتہ چلا کہ انہوں نے کہا جی فیض آئے ہیں میں نے کہا کون ہے فیض پتہ نہیں کون ہے انہوں نے کہا جی فیض ہے مت فیض اوہو میں تو نہ دوپٹہ سر پہ نہ پاؤں میں چوتی بھاگی باہر جا کے میں نے باہر دیکھا تو ایک شخص کو پہلی دفعہ دیکھنا تو جررت تو نہیں ہوتی کہ میں اس کو گلے لگا دوں اتنا بجے ان کا کلام فیسے ذہنی طور پر ان کے کلام کے تو ہم عاشق تھے ہم نے شکل تو دیکھی نہیں تو وہی کہتی ہونے کہ ایک آرٹسٹ کے ذہن میں ایک محل ہوتا ہے خوبصورت جس میں کوئی شہزادہ ہوتا ہے اور اسی طرح اگر مرد کو دیکھا تو وہ بھی کوئی سیگر ہے تو وہ سوچتا ہے اس میں کوئی نیت کا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ بری ہے عبومن اچھی ہوتی ہے انہوں نے مجھے دیکھا تو دروازہ کھلا آتا تو فیس صاحب نے مجھے گلے لگا لیا میں نے بھی انہیں گلے لگا میں نے کہا کہا یہ گھر آئیے کہتے ہیں بھائی میں آپ سے صرف شکریہ ادا کرنا آیا کیا بات آپ اتنی انچی ہستی ہیں جنہوں نے اتنا مقابلہ کرنے کہ تمہیں یعنی حمد ہے کہ آپ نے سب کا مقابلہ کرنا تھا ہم گورنمنٹ کرنے جی میں تو نہیں گاؤں گی کچھ ہو جائے میں یہی گاؤں گی تو آپ کی عمد کی دعا دیتا ہوں شکریہ کرنے ہوں اس دن سے پھر ہم لوگ بہت قریب ہوئے ان کی فیملی میں آنا جانا ہر پارٹی میں جانا مگر پھر بھی ہم اتنا نہ مل سکے جیسے بعد میں میں اتنی مصروف ہو گئی اپنی زندگی میں اور اس کے بعد میری شادی ہوئی اجاز دورانی صاحب سے اس پیسے بچے ہوئے اور گانے بھی کام بھی بہت زیادہ بڑھ گیا انڈسٹری میں بھی بہت زیادہ طوفان روز کے تین تین گانے تو کچھ اب یہ جب چلے گئے ہیں دنیا سے تو ہمیں بڑا دکھ ہے ہم اکثر میں ان کا کلام پڑھ کے رو پڑھتی ہوں کہ کتنی بدنصیبی ہے کہ ہم کر سکتے تھے مل سکتے تھے اور اپنے کارشب میں زندہ ہوتے میں گانے ہی چھوڑ دیتی جب وہ کہتے ہیں بڑی بڑی محفلے وہ ملتے تھے سب دوستوں سے یہاں پر ایک بات کہنی ہے کہ انسان کتنا کچھ اچیف کر لیتا ہے لیکن پھر بھی کچھ ناسودہ خواہشات رہ جاتی ہیں کچھ ایسی باتیں ہیں جو انسان اس وقت کرنا چاہتا بھی ہے لیکن اپنی روز مرہ زندگی کے جنچٹوں میں نہیں کر پاتا تو کتنی چیزیں انسان مس بھی کرتا ہے اپنی مسروف زندگی میں ہم نہیں جا پاتے نہیں جا پاتے بس اسی طرح انسان زندگی میں بہت بھول کرتا ہی جاتا ہے وہ کہتے ہیں نا یادِ ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا مجھے تو بہت کلام بہت پسند ہے ایک شیر مجھے اور بہت پسند ہے کہ وہ بہت موڈ میں لگ رہی ہیں اس ایٹریو میں سنتے ہیں شیر کونسا پسند وہ پرندہ جسے پرواز سے فرصت ہی نہ تھی یہ کچھ بے وفا لوگوں کی کچھ بے وفائی پہ لوگوں کی یاد آیا کہ وہ پرندہ جسے پرواز سے فرصت ہی نہ تھی اب جو تنہا ہے تو دیوار پہ آ بیٹھا ہے اب جاتا ہی نہیں دیوار پہ آگے مجھے میں نے کہا نا مجھے بہت پسند ہے ایک اور مجھے شیر بہت پسند ہے بہت وہ کہتے ہیں تمہارے نام سے دنیا مجھے پہچان لیتی ہے تمہارے نام سے تمہارے نام سے دنیا مجھے پہچان لیتی ہے میں وہ کھوئی ہوئی ایک چیز ہوں جس کا پتا تم یہاں پر جو انہوں نے انداز ہے یہ ایسے جیسے کوئی شاعر اپنے کلام کو سمجھ کے اور سناتا ہے کھوئی ہوئی ایک چیز ہوں جس کا پتا تم اس موقع پر دیکھے گا کہ کتنی اداسی ہے کہ وہ بول نہیں سکتی اور کھوئی ہوئی ہے اپنے ماضی میں اتنا کچھ حاصل کرنے والی اتنی اپنے پر رہے دی نظم تھی وہ آپ کو تو علم ہوگا اس کا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آپ کے نام سے متسلک ہوگی ہے یہاں انہوں نے بات لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جب یہ فیض صاحب نے بھی سنی بار بار سنی کئی بے فیلو میں میں اور اجازد ہونے ہی جاتے تھے تو میں نے بتایا نا پہلے کہ ہم کافی پہلے ملتے تھے پھر اس کے بعد کئی مشاعرے میں فیض صاحب سے کہا گیا کہ آپ وہ نظم سنائی گی تو وہ فرماتے تھے کہ یہ نظم نور جہاں کی ہے یہ اب انہی کے نام سے منصوب ہے اور اب میں نہیں اسے پڑھوں گا وہ ہی پڑھیں گی وہ ہی گائیں گی تو وہ انہوں نے اسے اپنے مشاعروں میں پڑھنا چھوڑ دیا تھا کہتے تھے نہیں نور جہاں اب پڑھیں گی اس کا بہت چاہتے تھے بہت اچھے لوگ تھے آپ نے اس مشاعروں آپ نے جو قصہ سنا ہے کہ آپ نے مقابلہ کیا کچھ لوگوں کے ساتھ اس نظم کے پڑھنے کے لیے اور کبھی آپ کو کوئی مقابلے کرنا پڑھیں کسی اس نہیں اللہ کا بڑا کرم ہے زندگی میں تجھ اب تک مقابلے ہی چل رہے ہیں کوئی لوگ بھی ایسے جو دیکھیں اچھے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ایسے بھی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے کوئی برا ملا ہی نہیں کیا بات ہے مجھے تو کوئی برا ملا ہی نہیں اور میرے کے ساتھ کسی نے برا کیا ہی نہیں اچھے لوگ ہی ملے تو بات یہ ہے کہ جب اتنا اچھائی آپ کی اندر ہو تو برے بھی جو ہیں وہ برائی کر رہی نہیں پاتے اسی نوٹ پر انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی